بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیار کا بھی جائزہ لیا جبکہ دوسری جانی فیصل آباد میں سسٹر کمیشنر صدر عمر مقبول کی زیر نگرانی ریوینیو ٹیمو نے مختلف علاقوں میں زگ زگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے پانچ بھٹے سیل اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے تفصیلات کی مطابق ٹیمو نے دورانے چیکنگ چیک نمبر دو سو انتالیس میں جمعہ خان برگس کمپنی جبکہ چیک نمبر پجتر گاپے میں نیار اتنا برگس دو سو چالیس میں زیشان اسلام برگس دو سو انتالیس ریبے میں آل مدینہ برگس کمپنی اور خان برگس کے مالکان کے خلاف زگ سیک ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹے چلا کر محول کو آلودہ کرنے کی پاداش میں مقدمات درج کرا دیئے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ فرص آباد میں زلہ انظامی اور پاک آربی کے اشتراک سے کرونا ایسو پیز اور جنسی سرویسز کے حوالے سے مختی محکموں اور اداروں کے وہیکلز نے زلہ کونسل چوک سے چوک گھنٹا گھر تک کاریوان کے ذریعے شہریوں کو کرونا ایسو پیز سمیت ٹریفک اور ہیلتھ رول سے آگاہی کا پیغام دیا کاریوان میں پاک آرمی کے دستو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹریفک پلیس ٹکوارڈ موٹر بائیکس ڈورفین فورس فائر برگیٹسی ورلڈ فینس وہیکلز اور ایدی ایمولینس سرویس نے حصہ لیا انہوں نے کہا کہ زلہ انسامیہ سمیت دیگر تمام محکمے اور ادارے عوامی خدمت میں پیش پیش ہیں اور مشترکہ کابشوں سے کرونا وائرس کی وجودہ لہر کا بھی مقابلہ کر کے اس کو شکلس دیں گے آپ کو اگاہ کریں کہ فیصلہ باز زلہ بھر کے پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس نے گزشتہ روز آور چارجنگ پر چون گرہ فروشوں کو ترانوے ہزار روپے جربانے اور پرائیس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر ایک دکاندار کو گرفتار اور مقدمہ درج کرا دیا تفصیلات کے مطابق پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں اور بازاروں میں کھانے پینے کی اشیاں مہنگے دام و فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور گزشتہ روز چوز سنٹھ مارکیٹوں اور بازاروں میں ایک ہزار سنتالیس انسپیکشنز کر کے چینی آٹا دالے پھل سبزیاں گوشت اور دیگر اشیاں ضروریہ کی نرخنابوں کے مطابق فروخت کو چیک کیا اور زائد کی بدوصول کرنے پر دکانداروں کو جرمانے کیے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ فرسلہ باز علاقے ویکسینیشن سینٹرس پر گزشتہ روز دس ہزار تین سو پچاسی شہریوں اور ہیلتھ ورکرز کو کروڑا ویکسین لگائی گئی جبکہ اب تک دو لاکھ نو ہزار ساتھ سو تیس کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اطاول منم نے بتایا کہ ایک لاکھ چوہون ہزار دو سو نینانوے جرنل پبلک کو ویکسین کی پہلی جبکہ انہتیس ہزار چھے سو ساٹھ کو دوسری خوراک اسی طرح سولہ ہزار دو سو اٹھتیس ہیلتھ ورکرز کو پہلی اور نو ہزار پانس سو اٹھائیس کو دوسری خوراک لگائی گئی انہوں نے بتایا کہ سوشن سیکیورٹی اسپطال مدینہ ٹاؤن میں ویکسینیشن سینٹر فنکشنل ہو گیا ہے اور وہاں سے بھی شہری ویکسین لگوا سکتے ہیں انہوں نے وزید بتایا کہ زلابے اب تک مجموعی طور پر اٹھارہ سینٹرز کام کر رہے ہیں جہاں بیٹنے کے سایادار انتظامات پینے کا پاڈی پارکنگ ٹائلرز اور رہنبائی کے لیے سٹاف بھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے آپ کو بتائیں کہ فیصلہ بازی لامے لوگ ٹاؤن ٹونا ایسو پیز کے خلاف فرصی پر گزشتہ روز وزید تیرہ شاپنگ باس اور دو ریسٹرنٹ سیل جبکہ کیالیس ہزار پانس سو روپے جربانہ کیا گزشتہ ستر روز میں دوہزار ایک سوچرانوے شاپنگ باس پلازے ریسٹرنٹس شادی ہاز نیجی سکولز دفاتر اور بس ٹینڈ کو سیل اور چھتیس لاکھ ستر ہزار روپے کے جربانے کیے گئے دورانے چیکنگ خلاف ورزی پر ایک سار چھ سو اٹھ سٹھ شاپنگ موڈ پلازے تین سو باون ریسٹرنٹس پینتالیس شادی ہاز ایک سو تیرہ پرائیوٹ سکولز سات نیجی دفاتر ایک بس ٹینڈ چار کریانہ شاپس کو سیل اور ایک سو چھتیس مسافی گاڑیوں کو بند کرنے کے علاوہ شہرات اور پبلی مقامات پر بغیر فیس ماس گھومنے پھرنے والے نو سو کیاسی افراد کو گرفتار کر کے حوالہ پولیس کرایا گیا